بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے چینل سفر اور زفر میں آپ سب کو خوش آمدید اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیوز دیکھنی ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ آج کل میں فرانس کے ٹرپ پر ہوں اور جس جگہ پر میں موجود اس کا نام ہے شیمونی تو بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہ فرانس اس کے علاوہ سویزر لینڈ اور اٹلی کے بالکل آپ کہنے لیں کہ جنکشن پر واقع ہے شیمونی میں سارہ سال ٹورس کی آمد کا سسلہ جاری رہتا ہے موسم سرما میں تو یہاں پر لوگ سکینگ کے لیے آتے ہیں لیکن گرمیوں کے موسمیں بھی یہاں پر بڑی تعداد میں ٹورس آتے ہیں بہت سارے ایکٹیوٹیز ہیں جو کہ آپ یہاں پر کر سکتے ہیں یہاں پر ایک کیبل کار ہے جو کہ دنیا کی سب سے بلاند جگہ پر لے کر جانے والی کیبل کار ہے اس کے علاوہ یہاں پر گلیشئر ٹرین ہے جو کہ آپ کو یہاں وادی سے لے کر پہاڑ کے اوپر تک لے کر جاتی ہے اور پھر وہاں سے آپ گلیشئر کا نظارہ کر سکتے ہیں تو میری پچھلی ویڈیو سے کے بارے میں تھی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ضرور دیکھے گا اور مزید آگے پڑھنے سے پہلے جن ویورز نے میرا چینل ایب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبان دیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتی رہیں تو آئیے آج دیکھتے ہیں شیمونی کا خوبصورت ٹاؤن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت خوبصورت برپوش پہاڑ ہیں تو شیمونی اصل میں یہ ایک وادی ہے جو کہ پہاروں میں گری ہوئی ہے اور پھر یہاں پر ہوتلز ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر شاپس ہیں ریسٹورنٹس ہیں اور اس کے علاوہ شاپنگ سینٹرز ہیں یہ دیکھیں میکڈونلڈ بھی ہے یہاں پر یعنی کہ تمام تر جو آپ کو کھانے پینے کی جگہیں ہیں اس کے علاوہ سٹورز وغیرہ ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے اور ہوتلز وغیرہ بھی یہاں پر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر ہیں یہ میرا شیمونی کا دوسرا وزٹ ہے آج سے چند برس پہلے بھی میں یہاں پر آیا تھا تو اس وقت میں دسمبر کے مہینے میں آیا تھا تو بہت زیادہ ٹھنڈ تھی یہاں پر ہر طرف برف ہی برف تھی تو اس کا ایک اپنا مزہ تھا یہ تمام پہاڑ آپ کو جو دکھائی دے رہے ہیں یہ برف سے ڈھکے ہوئے تھے اس وقت مجھے دیکھیں جہاں کے جو امارات ہیں ان کے ایک اپنا منفرد سا طرز تعمیر ہے زیادہ ترین میں لکڑی کا استعمال کیا گیا ہے وہ یہ دیکھیں کس قدر یہ خوبصورت معلوم ہوتی ہے تو اوورال اس ٹاؤن کو آپ دیکھیں تو یہ بہت ہی پیسفول سا ٹاؤن ہے مطلب یہاں پر آکے آپ کچھ دن رہیں اپنی فیملی کے ساتھ انجائے کریں تو بہت سے ایک یہاں پر ایک پیسفول سا ایک کام سا یہاں کے اٹمسفیر ہے شیمونی ٹاؤن کے درمیان میں سے دریا گزرتا ہے جس سے پھر اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے تو آئیے جناب آپ کو بہت دلچسپ جگہ پر لے کر جاتا ہوں تو یہ دیکھیں سامنے آپ کو کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہے تو یہ اصل میں اس دیورکیوبرک بریج ہے اس بریج کا نام ہے لاؤو لاؤو بریج تو یہ دیکھی ہر طرف تالے ہی تالے لگے ہوئے ہیں تو یہ دیکھی ہر قسم کا تالہ یہاں پر لگا ہوا ہے مختلف رنگوں کے مختلف قسموں کے تالے ہیں تو یہ اصل میں جو لوگ یہاں پر آتے ہیں یہ کپلز وغیرہ تو اپنی محبت کی نشانی کے طور پر یہاں پر ایک تالہ لگا کر جاتے ہیں کیونکہ یہاں کی ایک روایت ہے اور پھر اسی وجہ سے اس بریج کو لاؤو لاؤو بریج کہا جاتا ہے تو یہ دیکھیں جناب کس قدر خوبصورت بیو ہے سبحان اللہ یہ برف پوش پہاڑ ہیں اور انہی پہاڑوں میں مانٹ بلینک ہے جو کہ یورپ کے دوسری بڑی چوٹی ہے اور اس کی تقریباً انچائی چار ہزار آٹھ سو چار ہزار نو سو میٹر کے قریب ہے شیمونی کا ٹاؤن دنیا کے خوبصورت ترین پہاڑی سلسلوں میں سے ایک پہاڑی سلسلے ایلپ میں واقع ہے اور یہ جو ایلپس کا پہاڑی سلسلہ ہے یورپ کا دوسرا بڑا پہاڑی سلسلہ ہے اور اس کا آغاز ایک سرے سے یہاں سے ہوتا ہے اور تقریباً یہ یورپ کے ساتھ یا آٹھ ممالک میں محیط ہے تو وہ بہت ہی خوبصورت ہے یہ سویزلینٹ کا اگر آپ نے علاقے دیکھے ہوں تو وہ تمام جو پہاڑی ہیں وہ اسی ایلپس کے پہاڑی سلسلے کا حصہ ہے یہاں سے دیکھیں کس قدر خوبصورت یعنی کہ تصویر کھچوانے کے لیے ایک پرفیکٹ جگہ ہے دریاہ ہے اور پیچھے برپول پہاڑ یہ دیکھیں یہاں پر نارتھ فیس کی شاپ بھی ہے جو کہ آؤٹڈور کلاؤڈنگ ایک مشہور برینڈ ہے تو یہ اس کا لگتا ہے کہ مرکزی چوک ہے اس ٹاؤن کا دیکھیں کس قدر خوبصورت یہاں پر یہ بیلڈنگز ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر ماؤنٹین بائکس پڑے ہوئے ہیں تو اگر آپ نے ماؤنٹین بائکنگ کرنی ہے تو یہاں سے آپ ماؤنٹین بائک رینڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں چوک کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا سا کلاؤک نصب ہے تو مجھے تو یہ ٹاؤن کافی پسند آیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر میں دوسری دفعہ آیا ہوں اور میری خواہش ہے کہ دوبارہ بھی میں یہاں پر آؤں ٹاؤن میں کافی زیادہ ہوتلز موجود ہیں تو آپ کو بہ آسانی یہاں پر کوئی ہوتل مل جائے گا بوکنگ ڈاٹ کام سے آپ اس کی بوکنگ کر سکتے ہیں لیکن تھوڑی سی پرائس ان کی زیادہ ہے کیونکہ یہ ہل سٹیشن ہے اور پھر سارا سار یہ بیزی رہتا ہے تو یہاں پر جو ہوتلز ہیں ان کی پرائس نسبتاً کچھ زیادہ ہے کافی وقت ہو گئے یہاں پر بات کرتے ہوئے تو ابھی بھوک لگنی شروع ہو گئی ہے تو دیکھتے ہیں یہاں پر کوئی حلال ریسٹورنٹ ہے کے نہیں مجھے یاد ہے کہ پچھلی دفعہ جب میں یہاں پر آیا تھا تو وہ ایک ٹرکش ریسٹورنٹ تھا جو کہ حلال تھا تو وہیں سے ہم نے دو تین دن کھانا کھایا تھا تو دوبارہ اسی کو تلاش کرتے ہیں مجھ اس کی ابھی اگزیکٹ لوکیشن بھول گئی ہے تو یہ دیکھیں یہاں کا ٹاؤن کا بہت ہی خوبصورت سا چرچ ہے تو ابھی تھوڑی در پہلے گھینٹیو کے آواز آ رہی تھی تو اسی چرچ سے وہ گھینٹیو کے آواز آ رہی ہوگی اچھا ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ یہاں پر آپ پہنچ کیسے سکتے ہیں تو میں تو یہاں پر کار پہ آیا ہوں کیونکہ دوستوں کے ساتھ یہ کار ٹرپ تھا لیکن سب سے بہتر طریقہ یہاں پر آنے کا یہ ہے کہ اگر آپ بائی ائر آ رہے ہیں تو جنیوہ ائرپورٹ آئیں اور وہاں سے پھر آپ کو شٹل بس سروسز مل جائیں گی جو کہ آپ کو اس شیمونی کے ٹاؤن میں لے آئیں گی تو حلال ریسٹورنٹ کی تلاش کا صلحہ جاری ہے تو دیکھیں یہاں پر کس قدر گہما گہمی ہے بہت رونے کا یہاں پر تو یہاں سوڑے فاصلے پر یہ دو آپ دیکھ سکتے ہیں بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھئے دو مجسمے ہیں اور اشارہ کر رہے ہیں یہ اس پہاڑ کے جانب جو کیسل میں ماؤنٹ بلینگ ہے یورپ کی دوسری بڑی چوٹی کہتے ہیں کہ اس علاقے کے ایک امیر شخص نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو بھی اس پہاڑی کو سر کرے گا اس سے بہت بڑا انعام دیا جائے گا اور پھر سترہ سو چیاسی میں پہلی دفعہ اس پہاڑی کو سر کیا گیا تو یہ دیکھئے کس قدر یہاں سے خوبصورت بیو ہے تو یہ دیکھئے دریا کے ساتھ ساتھ کس قدر خوبصورت ریسٹورنٹس ہیں اور پھر یہ دریا کے پانی کے آواز کس قدر بھلی محسوس ہو رہی ہے تو گوگل ارس کی مدد سے ہم اس ترکش ریسٹورنٹ کو تلاش کر رہے ہیں ابھی یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے یہ دیکھیں یہاں پر ابھی ہم شیمونوں کی گلیاں سے گزر رہے ہیں یہاں پر کافی خاموشی ہے یہ دیکھیں گھر ہیں یہاں پر یہ ہوتلز ہوں گے تو یہ دیکھیں جناب بہت ہی خوبصورت سی ٹرین لوگ اس پر سواری کر رہے ہیں تو اس پر سوار ہو کے بھی آپ شیمونی کے ٹاؤن کی سیار کر سکتے ہیں الحمدللہ ہم نے کھانا کھا لیا ہے تو ہمیں وہ حلال ٹرکش ریسٹورنٹ مل گیا تھا تو ان کے پاس برگرز ہیں شوارما ہے ڈونر برا ہے یہ دیکھیں سامنے ٹرکش ریسٹورنٹ ہے تو اگر آپ یہاں پر آئیں اور اگر آپ کو حلال ریسٹورنٹ کی تلاش ہو تو آپ اس ٹرکش ریسٹورنٹ سے کھانا کھا سکتے ہیں امید ہے میری یہ ویڈیو آپ پر پسند آئی ہوگی بہنچ ہوتھور جگہ ہے اور میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں جو بھی اس کی اہم مقامات ہیں تو اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ اپنا اور اپنے خاندان کا خیال رکھے گا جن ویوز نے میرا چینل لپ تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلی چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کے روٹیفکیشن مل سکیں اسلام علیکم